بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا عزیر ناظر کام فائنل کاؤنڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے عمران خان مخالف پرپاگینڈاز عمران خان کو مائنس کرنا عمران خان صاحب کو سیاسی میدانوں سے باہر کرنے کی اب مکمل طور پر پلننگز کی جا رہی ہیں کیونکہ عمران خان ناقابل شکست ہیں اداروں کی اندر کی ریپورٹ ایجنسز کی ریپورٹ حکومتی اداروں کی ریپورٹ ساروں کو کمپائل کیا گیا اور پھر دیکھا گیا کہ عمران خان اس وقت پاکستان اور صدی کے سب سے بڑے طاقتور لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں جس نے طاقتور ریوانوں میں حلچل مجاہ کر رکھتی ہے اب میں کچھ بڑی خبریں آپ تک بریک کرنے جا رہا ہوں جس پر میڈیا بات نہیں کر رہا میڈیا میں یہ باتیں ریپورٹ نہیں ہو رہی ہوں گی میڈیا پر یہ خبریں آپ کو سننے کو نہیں مل رہی ہوں گی اور آپ نے اس ریوڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر فیصلہ کن ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں نہ صرف جی ایچ کیو میں بلکہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کورٹرز کے اندر یہ ملاقاتیں کس کس کی ہیں اور یہ کیا پس پردہ بند کمروں میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیا کھچنیاں پک رہی ہیں اس حوال اس سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اور امریکی حکام ایک بہت ہائی پروفائل ڈیلیکیشن جو ہے وہ امریکہ کا وہ اچانک سے پاکستان پہنچ گیا خفیہ دورہ ہے اس پر میڈیا بات نہیں کر رہا اور یہاں پر جو دعویٰ سامنے آئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ امریکہ کا یہ پاکستان کا دورہ ٹائمنگ میچ کرنی ہے کہ کھیل مزید بگڑ چکا ہے اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کیا معاہدے کر رہا ہے جی ایش کو کے اندر کیا صورتی حال ہے سوالے سے اندر کی خبر آپ تک پہنچانی ہیں اور امران خان کے خلاف بترین سادش پکڑی جا چکی ہے یہ سادش کیا ہے کس طرح سے گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے انکر امران خان ریاض اس کے پر بات بھی نہیں ہو رہی اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میڈیا پر بات نہیں ہو رہی ہوں گے یہ تینوں خبروں کی امران خان ریاض کی ان کی اہلیہ کے ساتھ انعقاب یہ کھیل کی ستانب جا رہا ہے امران خان ریاض کو کب چھوڑا جائے گا تاریخ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چلنگ کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر کام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ اتا اولہ تارٹ جو ہیں انہوں نے آج خصوصی گفتگو کی ہے اور حکومت نے ان کو رکھا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ایسا چھوڑتا ہے ایسا چھوڑتا ہے کہ بولتا ہے غلط بولتا ہے غلیظ بولتا ہے اس کے بارے کوئی فیکٹس نہیں ہے کوئی عوامی عوضہ اس شخص کے پاس نہیں ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن جناب یہ نوکری اچھی کرتا ہے یہ بوٹ اچھے پالش کرتا ہے یہ جناب ٹاکیاں اچھی مارتا ہے تو لہٰذا حکومت نے اس کو بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ یہ بولتا ہے اور وہ گند بولتا ہے تو اتا ترڈ کہتے ہیں کہ پی ٹی ای چاہتی ہے کہ عدالت زمان پارک منتقل ہو جائیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر حسن عیوب صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ سترہ جولائی کو عمران خان گرفتار ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ابھی نہیں ہوا حبیب وکرم صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی گرفتاری اور نہلی پر فل سٹاپ مک چکا ہے آئی ایم ایف نہیں مان رہا اب یہاں پر حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہی ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ نے تو ہمیں لکھ کر دیا تھا کہ جناب مجھے آرمی چیپ بنائیں گے تو میں عمران خان کو فوری مائنس کر دوں گا لیکن عمران خان صاحب مائنس نہیں ہو رہے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشا خانہ کیس میں عمران خان نے آج پھر عدالت سے رہے فرار اختیار کی ہے توشا خانہ ان کے تحائیف اور ان کی فروغ کو عمران خان کے وکیل نے تسلیم کیا توشا خانہ کے تحائیف بیش کر ڈیکلیئر نہیں کیے گئے جو کہ جرم ہے کیس میں شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جرا ہو رہی ہے تو پھر آج تاریخ لینے کا کیا جواز تھا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توشا خانہ تحائیف کو بلیک مارکرین میں بیچا تاترین نے سوال اٹھاتے ہو کہا کہ کسی وکیل کو زیب دیتا ہے کہ شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہوں اور وہ گھر میں بیٹھ جائے انسانوں کی طرح عدالتوں میں پیش ہو کو کیس سے متعلق جو ہے وہ جواب دیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کو شہادت کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر پھنسانے کی جناب کوشش کی جا رہی ہے اور منی لانڈرنگ کیس کے اندر عدالت نے مونہ صلحی کو اجتہاری قرار دے دیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں اور ان کے والد صاحب اسو جیل کے اندر ہیں وہ اسے ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور عدالت نے مونہ صلحی کے شناختی کارٹ پاسپورٹ بینک اکاؤنٹ سمیت تمام جائدات کے منجمد ہونے کی کاروائی جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا ہے اور عدالت نے کہا کہ مونہ صلحی کے خلاف منی لانڈرنگ کے دو مقدمہ درج ہیں جس میں سے ایک اربوں روپے غیر کرونی طور پر ملک سے باہر لے جانے کا مقدمہ ہے دوسرا انٹی کرپشر سرکولر پنجاب میں بھی مونہ صلحی کے خلاف مقدمہ درج ہے اور مونہ صلحی سمیت تین ملزمان کے خلاف عدالت میں چلان جمع کر دیا گیا اور عدالت نے مونہ صلحی کی ٹریول ہسٹری بینک اکاؤنٹس کی تفسیات بھی تعلق کر لی ہیں تو لہٰذا آپ جناب چیزیں جو ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان داری کے انصاف ساتھ جو کچھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے گھر جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے جو جناب شہر جارفیدی صاحب ہیں ان کو اغواہ کرنے کی خبری آ رہی ہیں کہ ان کو اڈیالا جیل سے اغواہ کر لیا گیا ہے ان کو تشدد کیا جا رہا ہے تشدد اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے کہا کہ آپ کو میری گردن جو ہے وہ کٹی ہوئی ملے گی گردن جھوکی ہوئی نہیں ملے گی اس کی اہلیا نے کہا اس کے گھر والوں نے کہا کہ شہر جارفیدی تمہارا سر ہمیں جھکا ہوا نہ ملے تمہاری لاش آج ہے لیکن شہر جارفیدی کا یہ سر جھکا ہوا نہیں ملے گا تو یہی باتیں جو ہیں مونہ صاحب صاحب آج تک گھٹے ہوئے ہیں اور پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے اتنا جناب آپ سب کے سامنے وہ پیشنگ گویاں کرنے میں ماہر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کیا بیانیاں بنائیں گے اپنے انتخابی نشان پر لیکشن لڑیں گے اور ایک دوسرے کا سیاسی پوست مارٹن کریں گے ان کی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ان کا کھیل ختم اور پیسہ حضم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا کموں پیش دو ہفتوں کا کھیل جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے تین سو بیالیس کی اسمبلیوں میں بارہ آدمیوں نے سو سزایت بل پاس کر کے گینکز بک میں آر بی ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے اور اسمبلی کے اجراس کے لیے چھاسی ممبروں کا ہونا ضروری ہے لیکن جس اسمبلی کی کوئی عزت توکیر نہ ہو وہاں اکیلا سپیکر ہی کافی ہے اسمبلی کی آخری اجراس میں جس تیتی سے سو بل پاس کیے ہیں یہ سوچا تھوچا سمجھا منصوبہ ہے ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کی کوچلاکی سے بل میں ڈالا کیا ہے شاہد کاناب باستی صاحب انہوں نے ایک بار پھر سے مریم نواز کو ریڈر مانے سے انکار کر دیا نواز شکری صاحب دادی کو پارٹی قیدر دینے کی صورت میں پاکستان مصرمک نواز کو خیر بات کہہ دوں گا تو یہ بڑا واضح انہوں نے کہہ دیا ہے پی ایم ایم کو چھوڑنے کا شاہد کاناب باستی صاحب نے ایک بار پھر سے جناب اندیا دے دیا ہے اب آج ہیں کہ امدان خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک بدترین سادش شروع ہو چونکہ یہ سادش بڑی ختمناک ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اب کیا کھیل کھیلا جائے گا دو عصد بڑے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف کیے جا رہے ہیں ایک تو سائفر کا معاملہ عاصم خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا وہ آپ سب کے سامنے پوری قسط میں نے آپ کے سامنے رکھیا عاصم خان صاحب کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کیس کندر عاصم خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کندر دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو میں نے بتایا اب پھر توشا خانہ کیس بھی ہے یہ تین کیسز ہیں اب ان تینوں کیسز کندر عمارد خان صاحب کو نہل کرنا ہے کہ ایک کیس میں عمارد خان جانب چڑھائیں دوسرے کیس کندر انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہو کہا کہ سائفر معاملے پر بات چیت عمارد خان صاحب عمارد خان کی ناہلی تک جا سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمارد خان پر سو فیصف آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے سائفر سیکرٹ دستابیزات ہوتی ہیں جسے سیاست کے لیے استعمال کیا گیا جیب سے نکال کر سائفر دکھایا گیا پھر کہا گیا کہ گوم ہو چکا ہے خواجہ حصیت نے کہا کہ اسے بڑی ملک سے غدباری نہیں ہو سکتی اور انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں عجیب معاملات ہوتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تیہ ہو چکا ہے کہ الیکشن تی ماہ کے اندر ہو جائیں گے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عوض کی ماہ کو وعدہ ماف گواب بننے کے لیے کہا گیا لیکن وہ نہیں بنا اور جیل کاٹی ہے ہمارے لوگوں نے بھی جیلے کاٹی لیکن حسنے سے کھڑے رہے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی آج کل تو اس شخص کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے آج کل تو اس کے لیے اپنے لوگوں نے حقائق بیان کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ نواز شیف وطن واپس آئے اور انہیں عدلیہ کی طرف سے بھیر لیت ملے جو نا انصافی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو اور شہباز شیف نواز شیف کے بھائی ہیں تابع دار ہیں نواز شیف بطور وزرعظم اور شہباز شیف بطور وزرعظم پنجاب کامیاب رہے ہیں اب انہوں نے بتا دیا کہ شہباز شیف جو ہے وہ فیل ہوگے بطور وزرعظم اور خواجہ سے اتنے کہا کہ میں نہیں سمجھ تھا کہ کبھی نواز شیف کے نام پر کٹا لگا نواز شیف اسٹیابشمنٹ کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے تھے یعنی کہ اسٹیابشمنٹ نے خود نواز شیف کو باہر بیجا ہے دوہزار اکیس میں کہا بس بہت ہو گیا ہے حکومت کی آفر کی گئی جسے بنا کر دیا اور وزرعظم دفاع نے کہا کہ جب باجوہ کو آرمی شیف بنایا گیا تو اسٹیابشمنٹ کی نام پر کوئی کٹا نہیں تھا ان کے آرمی شیف بننے کے ڈیڑھ سال تک بھی کوئی کٹا نہیں تھا اجناب بڑی انہوں نے رادوں تو پردہ اٹھایا ہے اور امان خان صاحب کے اوپر دو کیسز اس کے پر بات ہوئی اور صحافی ازاز سید صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا خطرناک دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ توشا خانہ سے لیے یہ تحائف کو اساسوں میں ظاہر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے دائر کیس میں امان خان کی زیادہ سے زیادہ دو ماہ گرفتاری اور سزا ہو جائے گی اس کیس میں امان خان نصب ناہل ہو جائیں گے شاید انہیں قید کی سزا بھی ہو جائے ازاز سید نے مزید کہا کہ آزم خان کا بیان ٹرائل کورٹ میں سابق وزرعہ صاحب کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اعلالہ دالتوں میں کیس اڑا دیا جائے گا استعباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس قابل سمات قرارت دینے کے خلاف امان خان کی درخواست ستائیس جولائی کو سمات کے لیے مقرر کر دی ہے جد کے سابق وزرعہ صاحب کے چھ مقدمات اور بوشتہ بیوی کا ایک مقدمات دوسری عدالت منتقل کرنا کی درخواستوں پر سمات چھبیس سلائی کو ہو گیا اب یہ بڑا باضی ہے کہ امان خان صاحب ان کو اعلیٰ دالتوں سے ریلیف پل جائے گا چھوٹی دالتیں جو ہیں وہ چاہے امان خان کے لیے پوسٹے بھی کریں گالیاں بھی دیں امان خان صاحب کو امان خان کو دھمکیاں بھی دیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اعلیٰ دالتیں امان خان صاحب کو ریلیف دیں گے خفیہ ملاقات پر کھیل بگڑتا جا رہا ہے جی ایچ کوک اندر کیا سروتی حال ہے یہ اس وقت بہت امپورٹنڈ خبر ہے درات کے سامنے میں یہ خبر بریک کرنے جا رہا ہوں جناب آئی ایم ایف نے پاکستان سے یقین دھیانی مانگی اسٹیپلشمنٹ سے تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈر سے کے نبے دنوں میں ساٹھ سے نبے دنوں کے اندر پاکستان میں الیکسلز ہونے چاہیئے ورنہ آئی ایم ایف کا محایدہ کینسل ہو جائے گا اور پھر ہم آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے یہ بڑا واضح ہے امریکہ ہو جو بھی ہو میں نے بہت سارے موالکیات کے سامنے نام بھی رکھے تھے کہ متحدہ ارب امراض میڈل اس کے موالک ہیں ارشیا چائنہ ایران یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ عوام کے منگوں کے مطابق ہو لیکن اسیابیشمنٹ ایسا نہیں چاہتی اب اسیابیشمنٹ پھسی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی طرح ایسی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر چل نہیں سکتے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نہ رکی ایمان خان کا راستہ آپ ایمان خان کو مائنس کریں گے آپ ناہل کریں گے آپ گرفتار کریں گے سیاسی ادام استقام پیدا ہو جائے گا آپ کے ملک میں انویسمنٹ نہیں آگی پھر ہمارے سے کوئی امید نہ رکھیے گا آپ تو مانگنے آ جاتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے بڑا واضح پیغان تھا اب جناب احمد میر صاحب جو ہے وہ ادعویٰ کر رہے ہیں احمد میر صاحب کی خبر ہے اور یہ خبر بڑی امپورٹن ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ہائی پرفائل ڈیلیکیشن پاکستان پہنچ چکا ہے لیکن میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا میڈیا کیونہ ریپورٹ کر رہا کون اتنا طاقتور ہے جو میڈیا کو اس بات کو ریپورٹ کر روک رہا ہے کہ جناب آپ نے امران خان صاحب جو ہیں جس طرح سے آپ ان کو کبر نہیں کر رہے آپ نے اس معاملے کو بھی کبر نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کی عالی حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں والا حکام کون ہے حکومت عالی حکام نہیں ہے شباشی والا حکام نہیں ہے بلکہ آرمی چیف ہے ڈی جی آئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتر حلقے ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ملاقاتیں خفیہ ہیں اس سے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں کہ امریکہ نے دو تحفظات کا اظہار کیا ہے ایک کارون کی دھجیاں جو پاکستان کے اندر اڑائی جا رہی ہیں اس پر کہا گیا کہ ہمیں تحفظات ہیں اور سیاتھی عدد میں استقام پر تحفظات کا امریکہ نے ظاہر کیا اب معاملہ جو ہے بڑا گھڑ بڑ ہوتا چلا جا رہا ہے امریکہ جو ہے وہ بھی امان خان صاحب کے حد کے اندر سامنے آیا ہے اب آج ہیں کہ انکر امان خان ریاض کی رہائی کی جو تاریخ آئی ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ملاقات کی جو خبریں ہیں وہ اس سے بہت امپورٹنٹ ہیں جناب صحافی ہے سیف اوان انہوں نے ایک ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ امان خان ریاض بالکل ٹھیک ہے ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے شاید آئندہ سال ممکن ہو یعنی کہ چھ مہینے کوئی واپسی نہیں ہے یعنی کہ یہ جلائی کا مہینہ چنوری فروری کے بعد ممکنی واپسی ہوگی جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے امان خان ریاض کو باید نہیں نکال آج جائے گا کیونکہ یہ امان خان صاحب کے بڑا بیانیاں بنا رہے تھے لیکن جناب جتنی دفعہ دل کرتا ہے میں آپ کو عمدہ ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں کہ جتنی دفعہ آپ کا دل کرتا ہے آپ لوگ ماریں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑتے ہیں نکان ابرت بنا دیں لیکن وہ بات کرتا رہوں گا جو میں کرتا رہا ہوں وہی کام کروں گا آپ چھوڑیں گے پھر وہی کام کریں گے جو پیلے کر رہے تھے پھر وہی بولیں گے جو پیلے بول رہے تھے پھر ہمیشہ حق اور سچ کی جنگ لڑیں گے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ماں ڈالو لیکن ہم ستر سال سے اس ملک میں غلامی کر رہے ہیں اور ہم ان سے اس ملک کا قبضہ چھڑوائیں گے جو پاکستان کے پر قابض بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی ملٹر استابشمنٹ ہے ہم ان سے یہ قبضہ چھڑوا کر رہیں گے آپ جانوں سے مار دیں آپ نے عرشت شریف کو مار دیا آپ نے امان ریاض کو جناب آپ نے اس کو اگوا کر لیا بھی تک نہیں پتا امان خان کے اوپر آپ نے قاتلانہ حملہ کیا اب کی بار ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے اب تک قلیتائیں خیر ہے پاکستان کے لیے ہم جناب جان دینے کے لیے تیار ہیں اب تک قلیتائیں اپنا خیالے کی گا اور سلم کا بلانزمی خلقنے ہیں اللہ نگے وان پاکستان سندھا بات